ہلو دوستو امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے آج میں آپ کو اڈا فوٹو شاہر میں پکچر کا بیک گرونڈ کیسے چینج کرتے ہیں آپ کو دکھاؤں گا تو اس سے پہلے پلیز آپ میرے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ میری نیو اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے تو چلیئے آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو سب سے پہلے میں اپنا اڈا فوٹو شاہر اوپن کر لیتا ہوں آپ کوئی سے بھی اڈا فوٹو شاہر کر سکتے ہیں میرے پاس اڈا فوٹو شاہر سی ایس تری ہے اور اس سیون پینٹ زیرو بھی پڑھا ہے تو میں آج سی ایس تری یوز کرنے والا ہوں چلی اوپن کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں اوپن ہوگے جس پکچر کا بیک گراؤنڈ چینج کرنا ہے وہ ڈیکس ٹاپ پہ پڑھئی ہے آئیے آج اس پکچر کا بیک گراؤنڈ چینج کریں گے تو یہ والا ٹول آپ نے جوز کرنا ہے فوٹو کی کٹنگ کے لیے یہ ٹریک ایل دبا کے بھی کی بورڈ سے ایل شاٹ کی ہے اس کی اور مینویل بھی یہاں سے ہو جاتا ہے یہ والا ٹول ہے تو سب سے پہلے ہم پکچر کو زوم کر لیتے ہیں پکچر کو زوم کرنے کے لیے شاٹ کیے کنٹرول پلاس سپیس اور زوم آؤٹ کرنے کے لیے آٹھ پلاس سپیس تو میں نے زوم کرنا ہے تو کنٹرول پلاس سپیس تو یہاں سے ہم نے شروع کرنی ہے اس کی کٹنگ سپیس کی مدد سے آپ تصویر کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں بلکل ایزی ہے آپ ایک دو دفعہ کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی سپیس کی مدد سے آپ سپیس دبا کے آپ اور اپنے موز کے رائٹ بٹن کو دبا کے آپ تصویر کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں بلکل ایزی ہے دوستو آسانی سے کر سکتے ہیں کچھ مشکل نہیں ہے یہ میرے بہت پیارے دوست کی پکچر ہے اس نے مجھے دیئے بیک گراؤنڈ چینڈ کرنے کے لیے تو یہ جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا اس کو وہاں کے لاغے ختم کرنا ہے یہ دیکھیں میں زوم آؤٹ کر لیتا ہوں یہ ساری سیلیکٹ ہو گئی ہے ابھی کنٹرول ایکس کی مدد سے کنٹرول سی کی مدد سے آپ نے اس کو کافی کر لینا ہے اور اب جا کے بیک گراؤنڈ اٹھانا ہے جو آپ نے چینڈ کرنا ہے اس کا تو میرے پاس یہ سمپل بیک گراؤنڈ پڑھا ہے اور ادھر آپ نے اس کو کنٹرول بھی کر دینا ہے اس کا زوم تصویر کا اپنے کام کر لینا ہے یہاں سے یہ تصویر ہماری آگئی ہے تو ابھی شفٹ دبا کے آپ نے اس کو چھوٹا کرنا ہے تصویر کے ساتھ سے آپ نے اس کو ادھر فٹ کرنا ہے شفٹ دبا کے چھوٹا کرنا ہے ویسے یہ اس کا پکسل خراب ہوگا ہو شفٹ دبا کے اس کو چھوٹا کریں گے تو یہ چاروں کونوں سے بلکل پورا پورا فٹ ہوگا یہ دیکھیں آپ اس کو ادھر سے اپلائی کر دینا ہے جی دوستو یہ دیکھ لیں آپ ملکل کلیر فٹ ہوگئے اب تھوڑی سی اس کی میں لائٹ کی سیٹنگ کر دیتا ہوں کنٹرول ایل سے کنٹرول ایل سے اس کی کلر مکس کر لیتے ہیں اس کو آٹو کر لیتے ہیں نہیں آٹو سے صحیح نہیں ہو رہا جی دوستو یہ تقریباً ٹھیک ہو گئے ابھی میں آپ کو اس کو جا کے سیو کرتا ہوں یہ جو فائل آپ نے بنانی ہے ویسے میں تو جے پی جی میں سیو کرتا ہوں ابھی میں آپ کو چیک کراتا ہوں یہ تصویر ہے جس کا ہمیں بیک گراؤنڈ چین کی ہے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز میرا چینل سسکرائب کر دیں لائک شکر کر دیں ٹھینگیو شکریہ